یہ عربات تیرے روبرو نہیں گزرا میں جس عذاب سے گزرا تو نہیں گزرا میں ایون سے نہیں سمن سے شادی کرنا ساتا سمن سے شادی جی لیکن فیصل میں نے تو ہمیشہ آفیا سے ایمن کی بات کی ہے کیا ہوگیا تمہیں امی آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن بیٹا تم نے تو کبھی ایمن پہتراز نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ تم ایمن پسند نہیں ہے امی مجھے ایمن نہ پسند نہیں ہے مجھے سمن زیادہ چھی لگتی ہے مجھے سمن نہیں پسند ہے مجھے سمن نہیں پسند ہے کیوں مجھے اس کی عادتیں نہیں اچھی لگتی کیا ہوا اس کی عادتوں کو وہ گھر بنانے والی گھر سنبھالنے والی لڑکیوں جیسی نہیں ہے کم عمر ہے امی وہ تھوڑا بچپنہ ہے اس میں اس میں بچپنہ نہیں ہے اس میں خود غرضی ہے امی اب آپ خامخواہ اس کے اندر نقص نکالنے کی کوشش نہ کریں میں اس میں کیوں خامخواہ نقص نکالوں گی وہ میری بھنجی ہے آپ عزیز ہے مجھے لیکن بہو کے طور پہ نہیں تو پھر زد کیوں کر رہی ہے امی میں زد کر رہی ہوں کہ تم زد کر رہے ہو اتنے سال تمہیں سمن یاد نہیں آئی اور اب بیٹھے بٹھائے یک دم تمہیں سمن کی یاد آنے لگی اگر آپ اس وقت ایمن کا ذکر کر دیتی تو میں آپ کو ساف ساف کہہ دیتا کہ ایمن سے نہیں مجھے سمن سے شادی کرنی ہے مجھ سے آپ نے کبھی پوچھا نہیں مجھ سے میرا تو خیال ہے تم بیٹھے بٹھائے پاگل ہو گئے ٹھیک ہے رہنے دے شادی کو یار کھارانی بنا بھی تک ہاں بس دس منیٹ میں تیار ہو جائے گا بھوک لگ رہی ہے مجھے دس منیٹ میں مرگی گل جائے گی ہاں بنایا تو ہے وہ فرنی پڑی ہے وہ کھا لو ہاں بنایا تو ہے وہ فرنی بنایا تو پہلے بتاو ہاں ہاں انتظار کرو تو پستہ بادام کچھ نہیں لگایا اس میں ڈالا تو ہے اندر ہے اندر ڈالے سے کیا فائدہ پتہ ہے شہلا کے گھر میں کبھی اس طرح کی کو چیز بڑے یہ نا اتنا پستہ بادام ہوتا اوپر مزا آجا دا کھانے گا چلو اگلی دفع جب بناوں گی تو اوپر پستہ بادام کی تیار لگا دوں گی ٹھیک ہے اچھی ہے یہ سامنھ نکال کے گئی ہے فرنی بھوک لگ رہی تھی اسے دیکھا ہے کہ اس طرح نکال کے گئی ہے ساری اوپر والی تہ سمیٹ لی ہے اس نے امی آپ جانتی ہیں اسے اوپر والی تہ کتنی پسند ہے باقی کسی کا کوئی خیال نہیں ہے اس لڑکی کو ابھی کوئی مہمان آ جائے یہ رکھ سکتے ہیں اس کے سامنے کون مہمان آنے والا ہے آپ نے اور میں نے ہی تو کھانی ہے ایمن تمہاری اسی طرح کی حمایتوں نے اس کو بگاڑ دی ہے کوئی نہیں بگڑی وہ بچی ہمیں سمجھ جائے گی ابھی جا کے پوچھتی ہو نا میں اس سے کوئی کام ڈھنک سے ہوتا اس سے یہ نہیں آخر میں کس طرح آفیا سے اس سامن کے بارے میں بات کروں اب جبکہ ہمیشہ میں ایمن کے بارے میں بات کرتی رہی ہوں کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں کچھ نہیں سوچیں گی وہ آپ کہہ دی جگہ یہ آپ کا نیک میرا فیصلہ ہے میں آفیا کی مزاد کو اچھی طرح جانتی ہوں اگر میں نے سامن کا رشتہ مانگا نا تو وہ ایمن کے رشتے سے بھی انکار کر دے گی امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ خالہ جان سے بغیر بات کیے کسی نتیجے پر کیسے پہنچ سکتی ہیں ہیرا ہے ہیرا ایمن سامن بھی کوئی کوئی کوئیلہ تو نہیں امی کس طرح سمجھاؤں تمہیں کہ ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کیوں ایمن اتنی نفیس اتنی لائق سگھڑ سادت مند ہم درد بچی ہے کہ امی آپ کو سامن پسند نہیں ہے تو اس لئے آپ کو کوئی خوبی نظر نہیں آتی اس کے اندر جبکہ وہ بری لڑکی نہیں ہے ساری سندگی تم نے اس طرح کی کبھی کوئی زید نہیں کی اب ہو کیا کیا ہے تمہیں یہ میرے سندگی کا مسئلہ ہے میں ایمن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں سامن کے ساتھ رہ کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ مجھے پسند نہ ہو تو آجائے گی پسند امی وہ آپ کی بھانجی ہے آج نہیں تو کل اور ایمن کیا سوچے گی پہلے آپ کو خالہ جان کی پکرتیا بے ایمن بیٹا آپ یا کس طرح بڑی کو گھر میں بٹھا کے چھوٹی کی شاندی کرے گی تو ٹھیک ہے آپ خالہ جان سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ایمن کی شاندی کر رہے ہیں اور جب اس سے فارغ ہو جائیں تو آپ سامن کا ہاتھ میرے لئے مام کیجئے יר واو بیوٹیفل بیٹی فور ایمان دو سور بے ہیں تمہارے باس ہاں ہے کیوں یار میرے موبایل کرنے کریٹ ختم ہو گیا ایک تو سامن پتہ نہیں کیوں تم نے یہ نیا خرچہ پال لیے سفید ہاتی ہے یہ موبایل سفید ہاتی کیوں کتنے کام تو آتا ہے ہر وقت تو چپکی رہتی ہو اس سے تو یار دوستوں کو میسیج کرتی ہوں اور کرو دوستوں کو میسیج سارا خرچہ ختم کر لو اپنا پلیز اب دو سو روپے کے لیے نہ اتنا لمبا لیکچر ماں دینا مجھے لیکچر نہیں دے رہی تمہیں سمجھا رہی ہوں ان دو سو روپے کا تم اگر پھل فروٹ کھا لیتینا تو زیادہ اچھا سر ہوتا تمہاری سہت پر بجائے اس کے کے رات بھر تم میسیج کرو اس پار پہ تو سو جانے کو دل چاہ رہا ہے خدا کی قسم کتی دکیا نوسی سوچے تمہاری فگوڈ سیک تمہارے ان پڑھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں چھوڑ دو ہی لے سوچ دکیا نوسی نہیں ہے میری اپنے حالات کا احساس ہے مجھے حالات کا لیکچر ماں دینا پلیز دو سو روپے دینا تو دو ورنہ میں پڑی کسی دو سے مانگوا لیتی ہوں اسلام علیکم والاسلام آسر تم کان سے آگئے ہیں دیکھ لو میں بھی آگیا کہنا کئی سے تو آنے سے پہلے فون تو کرتے تھا نا مجھے میں نے سوچا کہ تمہیں خود جا کر سپرائز دوں پاکستان آئے بھی کتنا عرصہ ہوگی تقریبا دو ماں ہوگی دو ماں اب بتا رہا مجھے سوری 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 چاہے بھی ہوگی ڈھنڈا کوفی کیا کچھ نہیں نہ ڈھنڈا نہ گرم ہم کھا نہ کھائیں گے لیکن کہیں باہر چلتے ہیں بیٹھو توی ابھی ابھی تم نے ضرور آنا ہے سمجھی نا ہاں ہاں میں پوری کوشش کروں ارے میں گھر آکے انوائٹ کر رہی ہوں پھر بھی صرف کوشش اسلام علیکم خالہ والیکم اسلام کب آئی ہو تم بٹا بس ابھی آئی ہو اور آپ ہی کا پوچھ رہی تھی میں بٹا پڑوس میں زرہ قرآن خانی تھی وہاں گئی بھی تھی تم سنا امی کیسی ہے امی بلکل ٹھیک ہے اور آپ کو سلام دے رہی تھی والیکم اسلام اور خالہ امی نے خاص طور پر تاقید کی ہے کہ آپ سب نے سلمہ کی شادی پر ضرور آنا ہے ماشاءاللہ سلمہ کی شادی تہہ ہو گئی جی خالہ اسی کا کارڈ دینے آئی ہوں بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالی نے تمہاری امی کے کندھوں سے دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری اتار دی خالہ میری کہاں شادی ہوئی ہے ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے منگنی ہوئی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی اور اگزامز کے فوراں باد ہے ان کی شادی ایسی بن رہی ہے اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ سلمہ کی جہاں شادی تہہ ہوئی ہے یہ رشتہ تہار ہے نئی خالہ بس اچانک رشتہ آیا اور پھر ان لوگوں نے جلدی شادی کو شور مچا دیا لڑکا دوبائی سے آیا ہے اور شادی کر کے واپس جانا چاہتا ہے ایک طرح سے تو بیٹا یہ اچھی بات ہے یہ لمبے عرصی کی منگنیاں جو ہوتی ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہزار طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ان میں یہ تو بالکل ٹھیکا خالہ آپ نے آپ یہ بتائیں کہ ایمن کی منگنی کب کر رہی ہے پس اس کی بھی سمجھو منگنی ہو ہی گئی آپا تو کب سے اسرار کر رہی ہے پس اس کے امتحان ختم ہونے کا انتظار ہے آپا کہ بس چلے نا تو آج ہی سے شادی کر کے لے جائیں یہاں سے اچھا خالہ آپ سب نے آنا ضرور ہے شادی پر ہاں بیٹھائی انشاءاللہ آئیں گے ضرور آئیں گے واہز ہے دو مہینے ہو گیا تو میں آئے بہی ہاں اب ملنے آ رہے ہیں یار بہت مسروف تھا اتنے کامتے میں بطا نہیں سکتا پھر ایک مہینہ تو اسلام آباد میں لگ گیا ہم کراچی آئے ہوں تو آتے تم سے ملنے ہوں ملنے ہوں اوکے اچھا تو واپسی کا بے ہم واپسی نہیں ہے میں مستقیل طور پر واپس آئے ہوں اچھا ہم گوڑ ہاں یار وہاں کچھ سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا میں پھر سالے اور بچے بھی خوش نہیں تھے واپس آنا پڑا ای تک تمہا بلکل صحیف اصل ہے بچے بھی چھوٹے ہیں ایڈیسٹ ہو جائیں ہم اسی لیا ہم ہم تو کیا کام کرو گے کیا سوچا ہے بزنسی کرو گا تم بھی تو بزنسی کر رہے ہو نا کیسا چل رہا ہے اللہ کا بہت کر رہا ہے پچھلے دو تین سال سے تو بہت اچھا جا رہا ہے نایس وای جامٹس کے بزنس کر رہا ہو نا ہاں ہاں وہی کر رہا ہو یار اب تو ماشاءاللہ چھوٹا سا یونٹ بھی لگا لیا ہے نایس رب آپ ہی جگر لیے ابھی کہاں یار اس کے لئے تو بہت بڑا سرمایہ چاہیے پہ جائے گا وکی ساسا ہم انشاءاللہ ہم 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 ٹھیک ہے کبھی آو نہ گھر یار آہا ضرور رہا شادی ہو ہی تمہاری ابھی نہیں بزنس اسٹیبلش کر رہا ہوں ہو جائیں اچھا لو وہ بھی ہو ہی جائے گا جلدی کس بات کے ایسے بھی تم نے سنا ہوا کہ جس نے یہ لڑڈو کھایا وہ پچھتاتا ہے تو بھائی میرے پچھتاوے زندگی میں جتنی دیر سے آئیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تم نہیں بذلے یار ہم موسیقی کیا بات ہے امی پریشان ہے نہیں بیٹھا بس آج بات کروں گی میں اپسی کیا بات تمہارے اور فیصل کے رشتے کی یہ بیٹھے بٹھا ہے آپ کو میرے رشتے کی فکر کیسے ہو گئے پہلے تو نہیں تھی فکر لیکن اب ہونے لگی ہے تم دیکھو نا ایک ایک کر کے تمہاری ساری سہیلیوں کے رشتے تیہ ہو گئے کتنی ساری سہیلیوں کے بارے میں بتا کے گئی ہے نورین آپ ابھی کتنے دنوں سے نہیں آئی ہیں مجھے لگتا ہم خود ہی جانا پڑے گا ہم کی طرف امی آپ خام خواہ پریشان ہو لیے ہو جائے گا رشتہ نورین تو ایسی بتا رہی تھی بیٹھا تم دیکھو نا ان تینوں بہنوں کے رشتے ہو گئے نورین سمیں ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی نا اس کی امی کی تو تو آپ کی بھی ختم ہو جائیں گی کونسی دس بارہ بیٹیاں ہیں آپ کی امی بیٹھا بیٹی ایک بھی ہو نا تو اس کا نصیب ماں باپ کے دل کو ہولاتا رہتا ہے اور پھر تم لوگوں کے سر پہ تو باپ کا سایہ بھی نہیں ہے آپ پریشان مت ہوا کریں نا نے انتنی ٹینشن اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سمن کہاں رہ گئی آئی نہیں ابھی تک بس آ جائے گی تھوڑی دیر میں بس آتی ہوگی پھر کسی سہیلی کے ہاں پہنچی ہوگی اس کے ایک سہیلی کی طبیعت خراب تھی اس کی طرف گئی ہے زرہ بس اس کا تو بس نہیں چلتا کہ پورا ہفتہ اپنی کسی نہ کسی سہیلی کے ہاں ہی گزارتے کبھی کوئی بیمار ہو جاتی ہے کبھی کسی کی سالگیرا ہوتی ہے کبھی کسی کی منگنی کبھی کچھ کبھی کچھ کب اکل آئے گی اس لڑکی کو کبھی کسی کو بھی شرکا پھر چای گا کبھی کبھی کسی معای کبھی کبھی کسی پر چایتا ہے وہ ملاحظر وہ تو انگلینڈ چلا گیا تھا نہیں اب وہ پاکستان آگیا تو یہاں چھکٹی پر آیا ملنے ملانے نہیں مستقل کے لیے آگیا اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے تم سے ملا ہاں میرے آفس آیا تھا آپ کا پوچھ رہا تھا بہت تو اسے کہنا تھا گھر پہ آئے بھلانا تھا اسے میں نے بھلائیا ہے آئے گا آپ سے ملنے بڑے اچھے لوگ تھے اس کے ماں باگ تمہارے ابو زندہ تھے تو آئے کرتے تھے شفی صاحب آپ کو عمر یاد ہے نا اس کا چھوٹا بھائی ہاں اب وہ ان کے ساتھ شفٹ ہو گئے امریکہ میں اچھا ہاں پاکستان آتے تو ضرور ملنے آتے نہیں آزر آئے گا اپنی بی بی کے ساتھ خاص طور سے آپ سے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا اچھا ضرور آئے کیا بزنس شروع کر رہا ہے ابھی کچھ تیہ نہیں کیا اس نے دی ایمان پاکستان آئے کر رہا ہے اس کی شادی ہے نورین کی بہن نہیں ہے سلمہ اس کی شادی ہے ہاں سلمہ شادی دیا ہو گئی اس کی ساعت تو بڑا سستا ہے کہاں رہی ہے شادی کیا مطلب سستا کا راہی ہے سمن اس مہنگائی کی دور میں یہ کارڈ بچھپ جائے بڑی بات ہے جائع ہی تو ہوں نہ ہوتا ایسے شادی کہاں رہی ہے کراچی میں لیکن لڑکا کوئیت میں وہاں گیا کرتا ہے دکان ہے اس کی کس تھی اس کی پتہ نہیں پوچھا نہیں میں نے امیر لوگ ہیں پتہ نہیں سامن نورین جیسے ہی ہوں گے ورنہ نورین بتاتی نا کیوں وہ اتنے گئے گزرہ تو نہیں ہے اس نے رئیس بھی نہیں ہے نورین کہتی اچھے اور شریف لوگ ہیں جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ اچھے اور شریف ہی ہوتے ہیں یہ دریکولا والے دان جو نکل آتے نا یہ پیسے کے بعد ہی آتے ہیں احمقانہ بات ہے مت کرو سامن شرافت ایک بہت نایاب چیز ہوتی ہے ہوتی ہوگی لیکن ایسے اس کا کرنا بھی کیا ہے اچھکل کے دعا دے یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا جب امی تمہاری لئے رشتہ ڈھونڈے گی امیر لوگ مل جاتے ہیں سامن شریف لوگ نہیں ملتے پھر امی کو کہنا میرے لئے امیر لوگ ہی ڈھونڈے توبہ کرو اللہ نہ کرے اب تو مجھے بدعا دوگی دعا دے رہی ہوں تمہیں اللہ کرے تمہیں امیر اور شریف لوگ ملے امیر ہونا ضروری ہے پیسے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے سامن کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے لیکن انسان کی شرافت اور اس کا کردار ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے میری جان یہ کردار اور شرافت سے مرسڈیز نہیں آتی بڑے گھر نہیں آتے برینڈٹ جوتے کپڑے نہیں آتے باہر کی طورز نہیں ہوتے زندگی ان چیزوں کا نام نہیں ہے لیکن میرے لیے نہیں چیزوں کا نام ہے لیکن میرے لیے نہیں چیزوں کا نام ہے اسے تمہیں سمجھنے آئے گی اپنی اپنی چیز کی بات ہے بولو پیسے جا رہی ہے اس کے شادی میں ہاں ضرور جاؤں گی چلو ہی ساتھ ہاں پکڑوں کو شادی میں نہیں جاتی ارے سامن کیا ہے رہن دو اب ہاں 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 سن رہا ہوں بولو کوئی اچھے کپڑے پہن کر آئیے گا میرے کپڑ کو کسے دیکھنا ہے ماں پھر بھی اب جو پاس ہوں گے وہ ہی پہن کر ہوں گا ہاں نہیں پلیز وہ جو روز گسے پٹے سے کپڑے پہن شیٹ پہن وہ مت پہنیے گا تو میں ڈراب کرنے کے لیے میں ڈراب کرنے کے لیے میں ڈراب کرنے کے لیے تو سلوانے کی کیا سورت ہے رند پہ لے لے مزاق کر رہیو نا بہت اچھے جب بھی آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتی ہو نا تو آپ اسے مزاق بھی سمجھتے ہیں تو اور کیا سمجھوں بس میں نے آپ کو بتانا دھنا کہ اچھے کپڑے پہن کر آئیے گا چھالو دیکھیں اور ٹائم پہ آئے کس ٹائم پر یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی فیلال میں نے آپ کو کپڑوں کا بتانا تھا ٹھیک ہے اچھا اچھا یاد رہے گا نا مجھے اوکے خدا حافظ خدا حافظ لو بھئی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا دے دنوں سے آپ آئیں نہیں آپا میں نے سوچا میں ہی جا کے بتا کر رہا ہوں کہاں رہ گیا ارے بس کیا بتاؤں پر تلے اتنے سارے کام نکل آئے کہ بس کوشش کے باوجود وقت نہیں ملا چائے پیو گی بنا ہوں جلدی سے نہیں نہیں ابھی ابھی پی کیا ہی بھو چائے بلکہ ناشتہ کیا میں نے ابھی اچھا ایمن اور سامن کیسی ہیں دونوں بالکل ٹھیک ہیں آپا ایمن تو آج کل دن رات پڑھائی میں لگی گیا ہاں ظاہر ہے اس کا تو امتحان سر پر ہے ہاں آپا بس ایمن امتحان سے فارغ ہو جائے تو میں بھی جلدی سے اس کا فرض ادا کر دوں سب آپ اپنی بہو کو لیں آئیں اپنے گھر ہاں فیصل سے بات کیا آپ نے اس نے کچھ بتایا شادی کی تاریخ کے بارے میں آم نہیں آپ نے فیصل سے بات نہیں کیا بھی تک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا آفیا کیوں کیا ہو گیا وہ فیصل کہہ رہا ہے کہ ایمن کے بجائے وہ سمن سے شادی کرنا چاہتا ہے آپ بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے بھائی میں نے اس سے بڑا سمجھایا لیکن وہ تو بس جیسے زد کر کے بیٹھ گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس میرا رشتہ سمن کے ساتھ کرویں لیکن آپ نے تو ہمیشہ ایمن کو یہ میری غلطی ہے مجھے صاف صاف فیصل سے یہ بات کرنی چاہیے تھے کہ اس کا رشتہ تو میں ایمن کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں میں نے آپ سے کہا بھی تھا آپ آپ آفیا میں نے کئی بار فیصل سے ذکر کیا تھا کہ اس کا رشتہ کرنا ہے تو خالہ کے گھر کرنا ہے بھائی ایمن بڑی تھی ظاہر ہے ایمن کی طرف اشارہ تھا میرا لیکن بس اب وہ زد کر رہا ہے کہ شادی کرنی ہے تو میں نے سمن کے ساتھ کرنی ہے میں پڑی کو بٹھا کے چھوٹی کا رشتہ تو نہیں کر سکتی آپا دھر بٹھانے کو کون کہہ رہا ہے آفیا یوں کر رہا تو پہلے ایمن کی شادی کہیں کر دو پھر اس کے بعد سمن کی بھی ایمن کی شادی کہیں باہر کر سکتی ہو نا آپا تو سمن کی بھی کر سکتی ہو ارے تم میری بات نہیں سمجھے رکو تو صحیح آفیا کہاں جا رہی ہو ایمن کی شادی ارے امی اتنی جلدی ہے کہ یہ خالا کے گھر سے ہاں وہ آفا گھر پہ نہیں بھی شا آفا گھر پہ ہاں 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 اے سمن تم نے ابھی اپنے پروپوزل کی بارے میں ہم بتایا ہے ہی نہیں لو خوئی ہے کو تو بتاؤں کتنا ہی ہے تو پھر کوئی منگنی شنگنی کرو نا یار اس کے لئے کوئی پسند تو آئے تو کیا آپ کو کوئی پسند ہی نہیں آتا نہیں ایسی بات نہیں ہے اور اگر آئے کا تو سب سے پہلے تم دونوں کو ہی بتاؤں گی ہاں لگتا ہے کہ مجھے ہی کوئی رشتہ ڈھونڈا پڑے گا تمہارے لگا ہاں ہاں یار ڈھونڈو تم لوگ جن ڈھونڈو گے تو آئے کون ڈھونڈے گا آچھو ایک کام کرو اپنی ڈیمانڈز بتاؤں تا کہ میں تلاش کر سکا ہاں یہ اہنا مزے کی بات بڑی لمبی ڈیمانڈ ہے میری ایک کام کرتے ہیں یہ لوگ کوپی اور پین لکھو لاو جی بتاؤں لڑکا ہینڈسوم ہونا چاہیے ہینڈسوم اچھی اس کے پاس دس بارہ بڑی بڑی گاڑیاں بی ایم ٹاپلیو فراری کچھ اس ٹائپ کی سمجھا دی نا اور بات سیڈھی مانے ہیں میں نے اسے پڑا سمجھایا لیکن وہ تو بس جیسے زد کر کے بیٹھ گیا وہ کہہ رہا کہ بس میرا رشتہ سمجھ کے ساتھ کر دے اپنی چپ چپ کیوں ہے امی ہاں نہیں کیوں کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہی ہیں مجھے نہیں نہیں بس ایسی وہم ہے تمہارا کوئی تو بات ہے بتائیں نا کوئی بات ہو تو بتاؤ نا اچھے یہ پکڑو نا یہ لو وہ سالن دیکھ لینا اور سلات بھی بنا لینا میں نماز پڑھ کے آتی ہوں ازان ہو گئی ہے کافی دیر سے میں آتی ہوں میری بہن چھڑ جائے گی فیصل ہمی کیوں چھوڑیں گی وہ آپ آپ سمجھایں گی تو مان جائیں گی وہ نہیں مان رہی تم ہی مان جاؤ ہمی میری یہ زندگی کا مصول ہے اور اگر بھی خالا جان نہیں مان رہی ہیں تو کچھ دنوں سے بات رہنے دیں بعد میں دیکھا جائے گا مرد بھی بھی سامان یہاں خوبصورت لگ رہے ہو ریلی ہاں کیا مطلب ریلی اچھی طرح تو پتا ہے تمہیں یہ بتاو کانوں میں کیا پین ہوگی کانوں میں میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے وجے گول کے رنگ سے ہیں وہ میرے کونسے گولڈ کے ایرنگز ہیں؟ بامی نے چھو تمہارے جایز کے لئے بنایا ہے اچھا وہ والے میں لے رہا ہے لیکن سنو امی کو نہ بتانا تمہیں پتہ وہ کیا کہیں گی راستے میں چوری پیروں گی انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا چھو چھو لے رہا ہے میں لات دیو تیار ہو گئی تم کسی لگ رہی ہمیں اچھی لگ رہی ہے نا یہ سوٹ کہاں سے آیا تمہارے پاس امی میں آپ سے کیا پوچھیں ہاں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں یہ تو ایمان کے جہاز سنو یہ ایمان کے جہاز کے کپڑے تھے تم نے سلوہ لیا ہے امی میں نے ہی دیا تھا اسے کیوں دیا تھا یہتنا کیمتی سوٹ ہے اور تم نے ایک سہیلی کی مہندی کے لئے اس کو سوٹ دے دیا اچھا نا امی ناراض مت ہوں اب تو سل گیا ہے نا تم نے فیصل کو فون کیا ہے انہیں میں نے کہہ دیا آجو کوئی ضرورت نہیں ہے فیصل کے ساتھ جانے کی میں خود چھوڑ کے ہوں گی اسے امی آپ نے خود ہی تو کھاتا کہ فیصل بھائی کے ساتھ چلے جانا ہاں تو میں خود ہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں لے کے جاؤں گی تمہیں امی کیا آپ اسے چھوڑیں گی پھر آپ لینے بھی جائیں گی اتنا خرچہ ہوگا اور چکر الگ لگے گا آپ کا کوئی بات نہیں میں اسے لے کے جاؤں گی جب فنکشن ختم ہو جائے گا تو اسے لے کے واپس آ جاؤں گی چالو نیا شو شاہ شروع کر دیا ہے امی میرے دوست نے فیملی کو نہیں بلایا صرف مجھے بلایا ہے اور میں آپ کو اس حلیہ میں کیسے لے کر جاؤں گا کیا مطلب ہے کیا حلیہ کوئی فرق نہیں بڑتا میں کونے میں بیٹھی رہا ہوں گی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی میرے حلیے سے امی پلیز نا امی لے جانے دینا فیصل کو کیا ہوگیا ہے لو آگے دیکھو زرہ میں دیکھتے ہوں میں جاری اچھا ہوگی بھائے 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 لپسٹک کم کرو مجھے دیکھو پہلی ہلکی ہے دوٹٹہ پہنو سر پہ اچھا نا میں لے روں گی اچھا بھائے بھائے اور زیادہ بھگ بھگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیصل کے ساتھ اچھا صرف کام کی بات کرنا ٹھیک ہے اسلام علیکم پال اسلام آپ اندر آ جائے اندر آگیا تو دیر ہو جائے گی بس آپ سمن کو بھیج دی جائے جی سمن بس یہ آگئی اسلام علیکم اچھا سروم بھی کو سمبھالے یہ نا ہوں گھنٹے کے بعد کال کرنا شروع کر دیں ہاں لیکن تم پہنچ کے فون کرتے نا ہاں کر دوں گے خدا پھر آپ سے کھا تھا اچھے کپڑے پہن کر آنا تو اچھے تو ایک کپڑے اتنے بھی اچھے نہیں ہیں سب سے اچھے کپڑے ہیں میرے پاس یہ تو پھر کچھ نئے کپڑے لے لے نا ہاں ہاں نئے کپڑے لے لے کچھ اچھا خرید لوں گا ایسے تم بہت اچھی لگ رہی ہوں ہاں بہت اچھی لگ رہی ہوں اچھی لگ رہی ہوں ہاں پایک پہ سارے بال میرے خراب ہو گئے ہیں اور ہال میں جانے تک میرے بالوں کا سطحہ ناس ہو جائے گا اپنے کسی دوست کی گاڑی مان کر لے آتے آپ آرے تو پہلے کہتی تو میں ٹیکسی میں آ جاتا چلو میں گاڑے کی باد کر رہے ہاں ہاتھ ہوگی یہ ہے کچ whereадно پاہて کے سرینٹbe سارے کانڑوں کو آیا ہوں اچھا روک 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 یہ سامنے کا ہے اب میں نہیں جارجن کے سامنے میں بائک پر اوکروں ساڑے کاریوں کا آئیں بائیں بائیں میں فون کر دوں کی اچھا اچھا موسیقی 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 موسیقا 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 میں نے کیا تھا فون اسے امیہ ہمیں فون نہیں اٹھا رہی ہے فیصل کو فون کرونا بیٹا آپ خود سوچیں وہ موٹر بائک چلا رہے ہوں گے کیا فون اٹھائیں گے آتے ہوں گے راستے میں دونوں گے اسی نیہ میں کہہ رہی تھی کہ میں خود جاتی ہوں اس کے ساتھ اور کیا کرتی ہیں وہاں جا کر ساری رات بیٹھی رہتی نا اچھا ہے فیصل چلے ہیں اس کو لینے کے لیے سمن تو آتی جاتی رہتی ہے ان کے ساتھ یہی تو خلطیقی ہے نا میں نے اسے بھیجرہ نہیں چاہیے تھا اسے فیصل کے ساتھ کیوں؟ اسے فیصل کے ساتھ آنے جانے کی جاتی دیتی اور نہیں وہ اپنی ماں سے سمن کے ساتھ چاہدی کرنے کے ساتھ کیا؟ فیصل سمن سے چاہدی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہی کہا ہے اس نے اپنی ماں سے اور یہی بتایا آپ نے مجھے لیکن میں نے انہیں ساف ساف منہ کرتی ہے بتا دیا میں نے انہیں کہ اگر میرے گھر میں سے میری کسی بیٹی کی فیصل کے ساتھ چاہ دی ہوگی تو وہ صرف ایمن کی ہوگی پرنہ اس گھر سے میری کوئی دوسری بیٹی پی آتھر اس گھر میں نہیں جائے گا موسیقی 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 میں نے کہا کہ گیٹ کے سامنے مطلے کر رائے گا بائک اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں چڑیے جلدی جڑے نا اب یہاں سے یہاں سے مکار لیں آپ کے ساتھ آنے جانے کی اجازت دیتی اور نہ ہی وہ اپنی ماں سے سامن کے ساتھ چاہتے ہیں کیا؟ فائسل سامن سے چاہتے ہیں ہاں یہ ہی کہا ہے اس نے اپنی ماں سے اور یہ ہی بتایا آپ نے مجھے میں کھا کے لئے لیا تھا یہاں کے لئے لیا ہوں سامن کا شکوہ بھی دور ہو جائے آپ کو تو پتہ ہے سامن مزاگ کرتی آپ سے وہ سامن کا نہیں وہ گھر پر نہیں ہے لیکن آتی ہو بھی تھوڑی بیل میں آپ بیٹھے ہیں نہیں میں جلدی بلوں با دیا جاں لائے لائے موسیقی 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 اگر مجھے یاد نہیں رہتا تو خود تو خیال کر لینا تھا تم بائک پہ بھی انسان ہی بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہوں گے انسان مجھے تو شرم آتی ہے بائک پہ سارا شادی کو مجھا خراب چھتی آتی ہے اچھا بھائی خوصہ تکو میں تم کو زبردست آئسکرین کھلاتا ہوں مجھے نہیں کھانی آئسکرین آرے کھا کے تو دیکھو مزہ آ جائے گا چلو آہ 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 یہ وقت ہے گھر واپس آنے کا اسی لیے میں تمہیں تمہاری سہیلیوں کے گھر نہیں جانے دیتی یہ اور بات تیرے روبر نہیں گزرا میں جس عذاب سے گزرا ہوں بات ہی بات میں کیا جانے کیا بات ہوئی مجھ سے نہ خوش ہے میری تقدیر اسی رات ہوئی جیت اس ہی ہوئی اور مجھے مات ہوئی آہ